اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتم سامین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب اندکان ہونے لگا تو آپ کی حالت کیسی تھی حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب اندکان ہونے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ بیمار تھی حرد علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا میرے لئے پانی تیار کر کے ہی تیار کیا گیا پھر فرمایا مجھے غسل کروا دیا جائے غسل کروایا گیا پھر اس کے بعد کپڑے پہنے پھر فرمایا کہ میری چار پائی درمیان میں کر دی جائے انہوں نے چار پائی کو درمیان میں کر دیا پھر آپ لیڑ گئی اور قبلے کی طرف مو کر لیا پھر فرمایا کہ اب میں اس دنیا سے جانے لگی ہوں میرا غسل ہو چکا ہے خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے بس یہی میرا غسل ہے اور یہ کہہ کر آپ انتقال فرما دی حردی رضی اللہ تعالی نے جب آئے تو دیکھا کہ کہانی ختم ہو چکی ہے چوبی سال کے عمر میں حرد فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا انتقال فرما گئی تو ان کی خاتمہ نے سارا قصہ سنایا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا جیسے حرد فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہہ کے گئی ہیں جب قبر میں دفن کر دیا لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اب ایک اور منظر قائم کیا آوازی یا فاطمہ وہ تین مرتبہ آوازی کوئی جواب نہ آیا پھر شہر پڑھیں جن کا تجمہ یہ ہے فرمایا یہ فاطمہ کو کیا ہوا یہ تو میری ایک پکار پر تڑپ کے اٹھ جاتی تھی آج میری صدا صدائے بازگشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آ رہا یہ جواب کیوں نہیں آ رہا ارے محبوب صرف قبر میں جاتے ہی ساری محبتیں بھول گئے ہو ہاں کوئی کب تلک ساتھ رہتا ہے آخر کار ساتھ ٹوٹھی جاتے ہیں میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی کو بھی دفن کیا آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو بھی دفن کر دیا مٹی میں کھو دیا مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی اور ایک دن مجھ پر بھی یہ رات آنے والی ہے جس دن میرا بھی جنازہ اٹھ جائے گا تو رونے والوں کا رونا میرے کس کام کام ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہیں گے تہخاق ہم تو اکیلے رہیں گے و تم سامین حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے گئیں تو آپ بالکل پاکیزہ اور سادہ حالت میں اس دنیا سے چلے گئیں اللہ تعالی عنہ ہمارے مسلمانوں کو بھی ایسے ہی کام کرنے کی آتوفیق عطا فرمائے آمین